تو لیجیے ہو گیا انتظار ختم یعنی کی بہت ہی جلدی دہ بیٹل آب بھیما کرے گاؤں فلم ریلیز ہو جائے گی تو یہ لمبا انتظار تھوڑا سا اور لمبا اس لیے ہے کیونکہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے یہ فلم تھوڑی سی اس کی ریلیز ڈیٹ ٹالی گئی ہے اور کل رات ہی رمیس تھیٹے فلمز کی اور سے ایک ویڈیو جاری کیا گیا جس میں خود نرماتہ نردیشک رمیس تھیٹے جی نے یہ بتایا کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے یہ فلم کی ریلیز ڈیٹ تھوڑی سی آگے ہوئی ہے لیکن یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جو درشک ہیں ہمارے دور دراج کے جو درشک ہیں وہ سینیما ہال تک پہنچ سکے اور یہ ریلیز ڈیٹ اب آ چکی ہے کیونکہ کافی دن سے یہ قیاس لگایا جا رہا تھا یہ سنبھاؤنائے وقت کی جا رہی تھی کہ آخر کون سی ڈیٹ ہوگی جس دن یہ فلم دہ بیٹل آف بھیما کوری گاؤں ریلیز ہوگی تو اب یہ ڈیٹ کون سی ہے سنیے آپ خود انہی سے جبیم بینور بھائیو میں رمیش تھیٹے سمیہ سمیہ پر آپ سے بات کرتا آیا ہوں پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ سے کہا تھا کی دہ بیٹل آف بھیما کوری گاؤں کی ریلیز کی ڈیٹ ہم جلد اناؤنس کرنے والے ہیں وہ سمیہ آ گیا ہے آپ کو بھی اچھا لگے گا آخر اتنا بڑا پروڈیکٹ ہے اور ذمہ داری بڑی ہے اور اس کے حساب سے ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ریلیز کی ڈیٹ میں نے تائی کی ہے آپ کو پتا ہے ورطمال میں کورونا کی استیتی کیسی ہے کورونا کے مریض بڑھ رہے ہیں تھوڑا تناو ہے پرشاہشن بھی چنتی تھے تو ظاہر ہے یہ جو چنتی ہے یہ جلد اس میں صدار آئے گا ایسا لگتا نہیں ہے اس لیے جلد بازی میں ہمیں یہ فلم ریلیز نہیں کرنی ہے کیونکہ اگر ایک مینا یہ فلم ہمیں تھائٹرس میں چلانی ہے تو ہمارے جو لوگ ہیں جو درشک ہیں وہ مقت روپ سے پوشک واتاورن میں اس فلم کو دیکھ سکیں ایسی ڈیٹ ہم کو تائی کرنی چاہیے تو جو ڈیٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ ان تمام تحتیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کو تائی کیا گیا ہے اور وہ ڈیٹ ہے سترہ ستمبر دوہزار اکیس یعنی ستمبر مہا میں فلم کو ہم ریلیز کریں گے سترہ تاریخ کو اب آپ کہیں گے کہ سترہ ستمبر یہاں سے دور ہے ہاں دور ہے لیکن پھر اس کے پہلے اگر ہم کرتے ہیں مان لیجیے تو پھر لوگوں کو یعنی فلم کو مکترپ سے دیکھنے کا سمجھ نہیں ملے گا یا انومتی نہیں ملے گی تو پھر ریلیز کرنے کا کیا تات پر ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور لوگ دیکھنی پائیں گے اور بابا صاحب کو وہ جو ویچار ہے وہ ویچار گھر گھر تک پہنچانی کہ ہماری جو منشا ہے آپ لوگوں کی منشا ہے وہ پوری نہیں ہوگی اسی لیے ساری باتوں کو سارے تتھیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان پر ویچار کرتے ہوئے یہ سترہ ستمبر ڈیٹ ریلیز کی ڈیٹ میں نے تائی کی ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ تب تک کورونا کی ستیتی ایک دن نارمل ہو جائے گی سامانی ہو جائے گی اور آپ سبھی لوگ ہم سب لوگ اتساو کے روپ میں اس فلم کے ریلیز کو منائیں گے اور گھر گھر کا بچہ ہمارا سارے لوگ سارے پریوار کے لوگ گاؤں کے لوگ شہر کے لوگ گلی کے لوگ جہاں جہاں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آئے ہیں اور یہ اس فلم کو دیکھیں وہ دیکھ سکیں گے اور اسی لیے یہ ڈیٹ جو ہے سترہ ستمبر دوہزار اکیس مجھے آشا ہے کہ آپ اس کو سکاراتمک روپ ملیں گے اور میرا ساتھ دیں گے ویسے اس کے پہلے کے ویڈیو میں میں نے کہا تھا میں ابھی ہم نیوز پیپر کیمپین کرنے والے ہیں نیوز پیپر میں ڈیٹیلڈ سٹیٹیجی اور یہ وی آئی پی پاسیس یا انے پاسیس جو ہے وہ کیوں ہم دینا چاہتے ہیں اور کیوں ان پاسیس کے مادھیم سے ایڈوانس بکنگ کی جانی چاہیے اس کا پورا ویوران کارانوں کے ساتھ میں اور ساری باتوں کو دھیان بے رکھتے ہوئے ہم نے اس میں دیا ہے وہ آپ کو پڑھنے کو ملیں گے فرنٹ پیج میں یہ آئیں گی اور آپ دیکھیں گے آپ کو اس میں کوئی ایسا بندو نظر نہیں آئے گا جس پر آپ کو سپسٹی کرن نہ دیا گیا ہو تو میں نبیدن کرنا چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ مطلب ابھی تک آپ آپ نے مجھے بہت اچھے سے سنا ہے میرا ساتھ دیا ہے اور میں کیول ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں اور دو رہنا چاہتا ہوں کہ بابا ساپ کے بیچار کو ہم آگے لے جانا چاہتے ہیں یہی پرائیاس ہے اور اس پرائیاس میں آپ کا ساتھ چاہیے یاد رکھئے دھیان دیجئے ریلیس کی ڈیٹ ہے دوزار اکیس سترہ سیتمبر دھنے بات جائے بیم